اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے گزشتہ روز لوگوں نے اچانک عمران خان کو جاہل اور بے کوف کہنا شروع کر دیا دراصل ہوا یہ سماجی رابطہ ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر عظم عمران خان نے ایک نظم ٹویٹ کی اس نظم کو لامہ اقبال کی نظم کہا جو کہ لامہ اقبال کی نظم نہیں تھی بس اتنا کرنا تھا کہ پوری پاکستانی قوم نے عمران خان کا مزاق بنانا شروع کر دیا ہیشٹیک بندہ بن پویٹنا بن ٹویٹر میں ٹرینڈنگ پر آ گیا اور لوگوں نے عمران خان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا جیسے ہی عمران خان کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے فوراں اپنی گلتی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا یہ نظم اقبال کی نہیں ہے لیکن میرا مقصد نوجوان نسل کو اس نظم میں مجود پیغام پر توجہ دلانا تھا دوستو یہ بات تو ہم سب چانتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اگر ایسی چھوٹی غلطی عمران خان یا ان کی ٹیم جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کرتی ہے سے ہو بھی گئی تھی تو ہمیں بحثیت قوم اس بات کا اتنا مویلہ نہیں مچانا چاہیے تھا جو لوگ عمران خان کو برا بلا بول رہے ہیں کیا ان سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی جس طرح ورڈ سیپ فیس بک پر ہر روز حضرت علی کے نام سے منصوب کیے جانے والے زیادہ تر کول ان کے نہیں ہوتے گوگل ایمیج میں موجود شائری کے نیچے لکھے گئے شائر کا نام بھی اکثر غلط ہوتا ہے پچھلے دنوں مجھے ایک شیر بہت پسند آیا جس کے نیچے جون ایلیا کا ریفرنس دیا گیا تھا لیکن ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ شیر جون ایلیا کا نہیں ہے کسی نے ویسے ہی جون ایلیا کا نام لکھ دیا تھا اور یہی کام عمران خان کے ساتھ بھی ہوا ہم بیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شور تو مچا لیتے ہیں لیکن اپنے بنیادی حقوق جو ہمیں جب سے پاکستان بنا ہے ملے ہی نہیں پر کبھی بات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ملک عزیز کو ہر نعمت سے نوازا ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی پاکستان میں لوگوں کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے بنیادی حقوق میسر نہیں اور اس کی وجہ کوئی سے اثر دان نہیں بلکہ ہم خود ہیں کیونکہ جیسی عوام ویسے ہو عمران پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے نزدیک عمران کا فرشتہ ہے نواز شریف اور زرداری چور ہیں ایسے ہی نون لیگ والوں کے لیے عمران خان بے وقوف ہیں اور نواز شریف لیڈر اور قابل انسان ہیں ایسے ہی پاکستان پپس پارٹی کے کارکنوں کے لیے زرداری اور بلاول حق منجانب ہے جبکہ دوسرے سیاستدان غلط ہیں دراصل ہم سب نے خود کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے منسلی کر کے خود کو ایک دوسرے کا دشمن بنا لیا ہے اور بھول چکے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں جس دن ہم سب پاکستانی خود کو سیاسی جماعتوں سے الگ کر کے ایک آواز بلند کریں گے اس وقت کے لیڈر چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو ہمیں ہمارے حقوق دلانے پر مجبور ہو جائیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ بوکس میں اپنی آرہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ